اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ بے ولایت علی ابن عبی طالب صلوات بابا جب بلد پڑھ دے وصلات و سلام علی اہلہ ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمش والزہاہا والکمر ازاو طلاہا والنہار ازاو جلاہا واللیل ازاو یغشاہا صلوات بابا جب بلد پڑھ دے دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس بارگاہ میں چلا آیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ہمارے واجب الہترام بھائی نومین شاہ جی نے جون شاہ جی نے اور جو احباب ان کے عزیز و عقارب نے احتمام کیا تو فیل محمد و عالم محمد کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ان کے والے صاحب جون شاہ جی کے نومین بھائی کے مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے مالک ان کی بانیان کے اور جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے واجب الہترام ہمارے جناب کیبلا مصطاف سین جعفری صاحب مالک انہیں بھی صحت سلامتی عطا فرمائے اور جو جو بیمار ہیں اسے صحت کلی عطا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے پاوازِ بلند ترس علاوات جازتہ شاہ جی نوکنی شروع کی جائے ہیں آج کی مجلس منصوب ہے مخدومہِ قونین سلام اللہ علیہہ کے نامیں نامی سے تو اسی مناسبت سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے ذکر سے اس کے ذکر سے مجلس کی ابتدا کر رہا ہوں جسے اللہ نے قرآن میں لیلت القادر کہا ہے مخدومہِ قونین سلام اللہ علیہہ لکب کیا ملا لیلت القادر شیعہ ہر کیٹاگری کا شیعہ چاہے اپنا ہے چاہے اپنوں میں پرایا ہے جاکے جاکے قریب والے مدرسے سے بھی پوچھ لینا کہ لیلت القادر سے مراد کیا ہے تو کہیں گے کہ لیلت القادر سے مراد جنابِ سیدہ ہے تو پھر مسئلہ تو حل ہو گیا اگر لیلت القادر جنابِ سیدہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا عَدْرَاقَ مَا لیلت القادر تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے ہائے ہائے وَمَا عَدْرَاقَ مَا لیلت القادر کوئی ادراک کر ہی نہیں سکتا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ لیلت القادر یعنی کہ فاطمہ کیا ہے میرے چھڑے مولا سے پوچھا گیا اگر لیلت القادر لکب ہے جنابِ سیدہ کا تو کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ کیا ہے میرے چھڑے امام قید مفادر یاد رکھنا کائنات میں فقط علی ہے جسے پتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے اور فاطمہ کو پتا ہے کہ علی کیا ہے آپ سلام مت رہیں آپ نے غور فرما لیا تو آسان ہو گیا تو ویسے کیولہ مشتاق جاوی صاحب لوگ دھبراتے ہیں کہ بچے آگے نہ بیٹھیں میں نے آج کل کام پکڑا ہوا ہے سارے محلے کے بچے اٹھا کے میرے سامنے رکھو مستقبل تیار کروں گا جیسے پچھلے مستقبل پہ ٹائم لگایا نا مولویوں نے اب میں ان پہ لگا رہا ہوں اگر یہ پکے ہو گئے کوئی منکرِ ولایتِ علین کے قریب نہیں آسکتا بس آپ سلام مت رہیں آپ نے توجہ فرمانی ہے جناب کبھی لیلت القدر کہا کبھی اللہ نے اس بی بی کو کا اثر کہا ہے دیکھیں وہ بات ہے جو قرآن میں موجود ہے حد ہو گئی کبھی اسے ہجاب اللہ بھی کہا ہے ہجاب اللہ بھی بی بی کا لقب ہے بہت ٹھوڑی سی آسان سی گفتگو ہے مشکل باتیں میرے والے صاحب حافظ صدق صاحب کرتے ہیں میں نہیں کرتا ارشاد ہو رہا ہو ہے اللہ کہتا مجھے قسم ہے شمس کی بچے میں نے ترجمہ کیا مجھے قسم ہے شمس کی یہاں علماء زواہر لکھتے ہیں جی یہ شمس مراد سورج ہے میرے مولا سے پوچھا گیا شمس مراد سورج ہے جسے اردو سمجھ آ رہی ہے وہ تو میرے ساتھ ضرور بولے گا میرے امام کہتا ہے خبردار اللہ کبھی بھی اس سورج کی قسم کھا ہی نہیں سکتا جو قیامت والے دن بے نور ہو جائے آئے آئے جب قیامت والا دن ہوگا یہ سورج بے نور ہو جائے گا اور بے نور چیزوں کی قسم اللہ نے کبھی کھائی ہی نہیں تو پھر میرے مولا سے پوچھا گیا اللہ جو کہا رہا ہے مجھے قسم ہے شامش کی یہ شامش کون ہے میرے امام کہتا ہے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے مجھے قسم ہے ذاتِ مصطفیٰ کی اللہ اکبر آپ سلامت رہے شامش سے مراد سورج نہیں ذاتِ مصطفیٰ ہے اللہ کہہ رہا مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی لیکن علماء نے اس کے اوپر بحثیں شروع کر دیں کہ اگر شامش مصطفیٰ ہے تو پھر غور سے سنیے گا دو چاہے بندے جتنے بھی اس غور سے سنیں گے آپ سلامت رہے تو میں اس کا عسان مند رہوں گا مجھے قسم ہے سورج کی انہوں نے لکھا اور اس سے نکلنے والی روشنی کی میں نے کہا مولا فرماتے ہیں شامش مراد سورج نہیں سرکارِ مصطفیٰ ہے اگر شامش مصطفیٰ ہے تو مفضل کہتے ہیں یہ زہاہا کون ہے آپ نے غور نہیں فرمایا اگر مولوی کی بات پہ جائیں گے تو شامش مراد سورج ہے اور اس سے مراد اس کی زہاہا سے مراد اس کی کرنے ہیں تو ہم فرمان پڑھ رہے ہیں مولا کہتے ہیں شامش مصطفیٰ تو زہاہا کون ہے اتنا مفضل ہے پوچھا نا میرے چھتے مولا سے میرے مولا کہتے ہیں مفضل یاد رکھ شامش مصطفیٰ ہے زہاہا وہی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں تو کون ہے کائنات میں میرا مولا حسین ہے جس کے بارے میں کہا حسین و منی وانا من اللہ اب ترجمے کا فرق جعفری صاحب کی طرف دیکھنا ہے مولوی کہتا ہے مجھے سورج کی قسم ہے اس کی روشنی کی قسم ہے مولا کہہ رہے ہیں مجھے مصطفیٰ کی قسم ہے تو پھر کدی من نہیں جے اور میرے بچیوں کدی من ہوگے مولوی دی یا مولا دی شاباز سارے اچھی آنکھوں وہ یہ تھی سیمڑ دی بوری لینی ہوگئے نا مصطفیٰ مولوی نے تو وہ نکنکے بچے انہوں آندھا زور دی آنکھوں کی چاہی دیئے سیمڑ دی بوری تو سان من بچے آندھا سڑا ہے قرآن مولا کولو لینہ جے یا مولوی کولو یہ دیکھنا جا فیسا بچے پکے کتنے کر کے جاتا ہوں ہیں یہاں پہ ہم نے مولا سے قرآن لینا ہے تو جب مولا سے لینا ہے تو پھر جو مولا نے کہا ہے ہم نے وہی ماننا ہے شم سے مراد سورج نہیں سرکار مصطفیٰ ہے آپ سلامت رہے جو قدم اٹھا کے آئے ہو مالک عبادت میں شمار کرے اور زہاہا سے مراد مولا حسین کتنی آسان بات آگے قرآن کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس قمر کی جو شمس کے پیچھے بلا فصل چلتا ہے اللہ اکبر مولوی صاحب نے لکھا ہے جی قمر سے مراد چاند ہے میرے امام کہتا ہے خبردہ قمر سے مراد چاند نہیں میرا دادا علی ہے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے پھر مسئلہ تو حل ہو گیا طلاحہ طلاحہ کے معنی ہے تعلی ہونا محمد کے نقشے قدم پہ چلنا تو شمس تو مصطفیٰ ہے اب وہ پتہ چل گیا کمر کون ہے مولا علی اب سمجھا رہی اللہ قسم کس کی کھا رہا ہے اور زمانہ اللہ کی قسمیں کھاتا ہے اللہ چودہوں کی قسمیں کھا رہا ہے تو یہ پھر عظمت محمد و آل محمد بیان کی جا رہی ہے القابات سے بلایا جا رہا ہے آسان ہو گیا جی قسم ہے مصطفیٰ کی اور اس کی روشنی یعنی حسین کی اور قسم ہے اس قمر علی کی جو مصطفیٰ کے پیچھے بلا فصل چلتا ہے اچھا لگے تو اگلے جملے پہ میرے ساتھ بولنا ضرور ہے وَللِلِ اِزَا وَيَغْشَا اچھا پہلے لیل سے پہلے ایک اور بھی تو ہے نا آئے وَنْنَحَارِ اِزَا جَلَّا اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ناہار کی جب وہ ظاہر ہو جائے جب وہ روشن ہو جائے تو ہمارے مولوی ساہمان نے ترجمہ کیا جی اللہ کہتا ہے مجھے دن کی روشنی کی قسم ہے جب وہ نکل آئے میرے امام کہتا ہے اللہ کبھی بھی اس دن کی روشنی کی قسم کھائی نہیں سکتا جس کی روشنی میں قتل ہوتے ہوں گناہ ہوتے ہوں زیادیاں ہوتی ہوں وَيَتِيمُوَ کا مال کھایا جائے کہ مولا ناہار تھے مرات دن نہیں تو ناہار کون ہے میرے چھتے امام کہتے ہیں وَنْنَحَوْرِ اِزَا جَلَّا اللہ کہنا یہ جاتا ہے مجھے قسم ہے قائم کی جب وہ ظاہر ہو جائے آپ نے غور نہیں فرمایا یار میں تو قرآن کی آیت کی وہ تفسیر کر رہا ہوں جو میرے مولا نے کی ہے وَنْنَحَوْرِ اِزَا جَلَّا اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے قائم کی جب وہ ظاہر ہو جائے اب فرق دیکھنا مولوی کہتا ہے سورج کی قسم مولا کہتا ہے مصطفیٰ کی قسم مولوی کہتا ہے اس کی روشنی کی قسم محمد کہنا چاہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے حسین کی قسم وہ چاند کہتا ہے مولا کہتا ہے نہیں میرے داد علی کی بات ہے ہائے نہار سے مراد دن کہتا ہے میرا مولا کہتا ہے نہیں میرے بیٹے قائم کی بات ہے اب آسان ہو گیا آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلْلِ اِزَا یَغْشَا اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے لیل کی جو ان ساروں کو ڈھانپ لے دیکھیں موضوع میں نے آپ کو بتایا تھا سیدہ طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یاغ شاہا عربی میں کہتے ہیں یاغ شاہا کسی چیز کو ڈھانپ لینا یاغ شاہا یہ ہا کی ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف شمش و کمر کی طرف زہاہا کی طرف نہار کی طرف اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس لیل کی جو ان ساروں کو نہیں جسے ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی کم از کم وہ بندہ میرے ساتھ ضرور بولے جسے حدیث کی ساتھ ہی ہے آئے آئے وہ قرآن کہتا ہے لیل کی قسم جو ان ساروں کو ڈھانپ لے میرے مولا سے پوچھا گیا یہ لیل کیا ہے میرے امام کہتا ہے لیل ہماری دادی زہراہ ہے اللہ اکبر میرے حصے کی عبادت آپ نے کر دی ہے اگر غور فرمایا جائے کہ نہیں چھوٹے بچے ہو کہا وَلْلَيْلِ اِزَا يَغْشَاہَا تو پھر لیل سے مراد رات نہیں اللہ کبھی ان راتوں کی تاریکیوں کی قسم نہیں کھاتا جہاں چھپ چھپ کے گناہ ہوں ہائے وہ بے عیب ہے بے عیب کی قسم کھائے گا کتنی پیاری بات یہ اربندے چھوٹ کر گئے ہیں اگر کوئی عیب والا ہو تو عیبدار کی قسم کھا لیتا ہے وہ جس کے علی کے شیعہ عیبدار جانور قربان نہ کرتے ہو ہم تو شیعہ اتنے تکڑے ہیں کوئی جانور کوئی اتنا سب کوئی عیب ہو ہم کہتے ہیں اس کی قربان ہی نہیں ہوتی تو پھر دین سمجھ گئے سارے ماحولی ہو جائے دین کسی ایسے بندے رکول مصطفیٰ نہیں چھٹ کے جا سکتے یہاں خود عیبدار ہو گئے بات سمجھ گئے نا تو پھر لیل سے مراد کون ہے یا غشاہ جو ان ساروں کو ڈھانپ لے چلو جس چیس بندے کو حدیثے کی ساتھ یہ وہ میرے ساتھ بولے گا جناب سیدانے اپنی لیل بچھائی تھی نا لیل میں سب سے پہلے کون آئے تھے محمد مصطفیٰ حسین آئے پھر کون آئے جناب علی ابھی تک سمجھ نہیں آئی قرآن قطب اللہ لے ایزاو یا غشاہ مجھے قسم ہے بطول کی جو ساروں کو ڈھانپ لے بطول کی چادر کے نیچے شمس بھی ہے زہاہا بھی ہے کمر بھی ہے اب یہ سارے کس کے نیچے ہیں کسا کے نیچے تحتل کسا معلوم ہو گیا اگر تو بیٹی کی چادر ہوتی تو آپ سارے اپنی بیٹیوں سے چادر مانگنا سنت مصطفیٰ سمجھ لیتے بیٹی کی چادر سمجھ کے نہیں ہجاب اللہ سمجھ کے آئے ہیں اتنی پیاری بات ہے بولنا چاہیے گفتگو میں زیادہ تھوڑے والا چکر ہی کوئی نہیں ہے میں نے لاکھوں میں بھی پڑھا ہے چار بندیں آج بھی نوروے پڑھے ہیں توسی ٹینکشن نہیں لینے تو مجھے کوئی ٹینکشن نہیں ہے میں دو بندوں میں پڑھوں سو میں پڑھوں داستہ دار میں پڑھوں پرسوں میں بمبے جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے تو بمبے جاؤ جو تھے تو بندے گھنے پہنے دیں بندے لاکھے کے کنے بندے میں لیکن وہاں جا کے بھی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں تو یہ ملکہ ہمارا ہماری جان ہے پاکستان ہے ہم تو جناب ایسے ہی پڑھیں گے تو لیل سے مراد جناب سیدہ سارے جب چادر کے نیچے آئے پیغام دینے لگاؤں لاہور والوں پلے باندھ لینا یہ چادر بطول کا کمال تھا جب سارے چادر کے نیچے ککھے ہوئے ہر اس طوقوں بھی نہیں پتا چلا کہ چادر کے نیچے کون ہے آئے آئے اس لئے تو جبرائیل نے پوچھا تھا دارب من تحتل کی تھا بتا تو سی چادر کے نیچے کون ہے تو اگر پتا ہوتا تو جی آسان بات مشکل باتیں میں نہیں کرتا مشکل باتیں میرے والد صاحب کرتے ہیں میں بالکل آسان کرتا ہوں اب آئے نا چادر کے نیچے اب جب تعرف کی بات آئی تو کیا کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وپنوہا جاؤ یا مدرسے کے مولوی بھی آئے ہوئے ہیں گرد و نوا کے طالب علم بھی آئے ہوئے ہیں جا کے مولوی صاحب سے پوچھو کہ بلا بھی تشریف فرمائے ہم جمع کا سیگا ہے ہم جمع کا سیگا ہے یہ کیوں حدیثیں کسامے کہا جا رہا ہے ہم فاطمہ تو یہ سارے ہی فاطمہ ہیں پھر جب تعرف کی بات آئی ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وبلوہا یہ فاطمہ کا باپ ہے یہ فاطمہ کا شاہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں پہلے ہم کہہ کے کمال میں برابر کر دیا جب رشتوں کی بات آئی تو فاطمہ سے رشتیں بتا کے دنیا کا بتا دیا بطول کو رشتوں کی ضرورت نہیں رشتوں کو بطول کی ضرورت ہے ہم فاطمہ تو ہیں یہ سارے ہی کمال میں لو جی بس جلدی جلدی پیغام دینے لگا ہوں اس سے بڑا پیغام ہو ہی نہیں سکتا اگر ہونوی بندہ کوئی ایک بھی بول پہے نہ میرے حسنیت میں راضی جے جعفری صاحب مجتاق صاحب میں ہوش و ہواش میں دس بارہ کیمروں کے سامنے مرتضی مہدی ابن حافظ صدق حسام پیغام دینے لگا ہوں جہاں پہ قرآن اور حدیث بھی دم توڑ جائیں پھر سنو شیعہ سمیسارے سنو جہاں قرآن اور حدیث بھی دم توڑ جائیں وہاں زوہید بچانے بطول کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے ہوئے 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 وہ جسے مباحلہ یاد نہ ہو وہ چپ کر کے بیٹھا رہے ہیں جسے مباحلہ یاد ہے کیا رہا میں تو بالکل قرآن کی روح سے باق بھئی اگر آپ کہے نا کہ میں نے مرتضی نجی شرک کیا ہے یہ کفریہ گفتگو ہے قرآن اور حدیث نو دن مناظرہ ہوتا رہا عیسائی کہتے تھے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے سرکار مصطفیٰ کہتے تھے بیٹا نہیں عبد ہے یہی پہنستی نا سرکار قرآن کی آیتیں سناتے رہے وہ مانے گفتگو کرتے رہے گفتگو مصطفیٰ کا نام حدیث ہے نہ قرآن کی مانے نہ حدیث کی مانے اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا اتنا پیارا جملہ ہے کہ آپ دعا دے دیں گے جب دیکھا نا قرآن اور حدیث سبات نہیں چڑھ رہی ہجابِ وحدت میں زلزل آیا میرا حبی اب یہ قرآن اور حدیث نہیں مانتے جا اعلان کر کے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لے آتے ہیں تم اپنی آرتے لاؤ ہم اپنی لے آتے ہیں تم اپنے جیسے لے آو ہم اپنے جیسے لے آتے ہیں آپ نے گوھر یہ قرآن کی آئے سنی ہوئے ہیں نا دو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفوسانا وانفوساکم کہ تم اپنے جیسے لاؤ ہم اپنے جیسے تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو وہابی بیٹھے ہو دیوبندی بیٹھے ہو بار پار کانچ کن لا کے جڑے جڑا سندا پہ سارا گوھر سنے جس وقت یہ آیت آئی اس وقت سرکارِ مصطفیٰ کا بظاہر کوئی بیٹا تھا نہیں نا ایک ابراہیم بیٹا اللہ نے دیا وہ مالک ہے قادر ہے وہ واپس لے گیا اب بظاہر تو محمد مصطفیٰ کا بیٹا نہیں یہاں پہ پیٹھ کے مجلس کرواؤ تو ساروں کو تکلیف ہو یہ تھانے پہنچ جاتے ہو اور ناتے ربیل اول میں پڑی جائے شبیقروں پہ پڑی جائے کوئی پیرویشن نہیں کچھ نہیں سارے نبی تیرے درد سوالی واقر شاہ جی دیکھنا آپ نے کوئی حدیث ہے تو نہیں رہ گیا یہاں ناتے پڑی جاتی ہیں سارے نبی تیرے درد سوالی شاہ مدینہ نبی محمد کا درد سوالی محمد بطول کا درد سوالی وہ ہونتے بولی یار شیعہ بن کے ہائے ہائے نبی محمد کے درد سوالی یار میں تو قرآن کی روز سے کف سکو کر رہا ہوں آئیت آئی تم اپنے بیٹے لاؤ ہم تب پھر یہ بیٹے لینے بسم اللہ جناب ساجی بھی آگئے ہیں تب پھر بیٹے لینے محمد مصطفیٰ کہاں گے بسم اللہ بولو تو صحیح صرف باقر شاہ جی نبی پتا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد دیکھیں جو جو کام سرکار محمد مصطفیٰ نے کیا امت کے لیے کرنا کیا ہے سنت ہے جا کے کوئی مولوی صاحب کھلوتے ہونا شاہ ہونا کو تو جعفری صاحب کو تو پتھے رہے ہوں نے نا مستاق جعفری صاحب کی بلا کو تو پتھے رہے مولوی نے وہ ایڈیو ڈیو لمبی ہے لمبیہ داڑیوں نے پچھو جی یہ تسی داڑی لمبی کیوں رکھی یہ سنت ہے یہ مسواق لائی سنت ہے پہنچا ڈیڑھ فوٹ اچھا رکھیا سنت ہے تب پھر مرتضہ مہدی ابن حافظ صدقوس ہے شیعہ کون کو پیغام دینے لگا ہے یہ سارے کام اگر سنت ہے تو بدول کے در تھے بیٹے مانگنا بھی سنت رسول ہے اب اہلے سنتی وہ ہوگا جو بیٹے علی اور بدول کے در سے مانگے گا آپ سلامت رہے ہائے داری آپ سلامت رہے ہیں میں تو اکلی کو ستگو کر رہا ہوں یہ داڑی بڑی رکھی سنت ہے تب پھر ان کے در سے بیٹے مانگنا وہ سنت نہیں جو مصطفہ نے کیا وہی تو سنت ہے تو پھر مانگو نا تو حقیقی اہل سنت کون کہلائے گا جو بیٹے کہاں سے مانگے گا باپی جلدی جلدی میں قرآن کی اسی بات کی تشریح اور پھر یالی مدد آگے پڑھنے والے بلکل دس سے بارہ منٹ کے اندر میرے حصے کی نوکری ایسی نہ بھئی تیری آنکھوں سے ہی سمجھ گیا تھا نکیب ممبر ہوتا ہے نا ویسے جعفی صاحب یہ دیکھئے یہ ہمارا نکیب ممبر ہے یہ صبح سے یہاں بیٹھا ہے نکیب کسے کہتے ہیں آپ نے دیکھنا آپ کی محبت میں جملہ کہنے لگا اور موضوع سے تعلق رکھتا ہے نکیب کسے کہتے ہیں اردو میں نکیب کہتے ہیں دھنڈورہ پیٹنے والے کو جو شور مچا رہا ہو دھنڈورہ پیٹ رہا ہو کسی بات کا لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے کہ ابھی یاسر پڑے گا یاسر کے بعد مرتضی مہدی پڑے گا اس کے بعد غیور شاجی پڑیں گے اس کے بعد اکبال شاجی پڑیں گے نکیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو آخر تک آنے والے کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھنا شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو چھا لگے بولنا ضرور ہے اللہ نے ایک کم سوالا نبیوں کو نکار کی بنا کے پھیجا جاؤ نکارہ بجاؤ محمد آنے والا ہے احمد آنے والا ہے مصطفان آنے والا ہے تھوڑا سب سے جاگ لو یار میرے سگی 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 شاجی شاجی حق بنتا نہ کہ میرے ساتھ دوچر مندے بول پڑے میں تو مجلس کا ماحول بنا کے اگلے زاکر کو دے رہا ہوں ایسے نہ اگلے نے کم سوالا نبیوں کو نکار کی بنا کے بھیجا جاؤ نکارہ بجاؤ محمد آنے والا ہے احمد آنے والا ہے مصطفیٰ آنے والا ہے آگے نا انہیں کہا اگر تم نے محمد کی آمد کا اعلان نہ کیا تو تم نے نبوت والا کام کوئی نہیں کیا اب آئے محمد مصطفیٰ جب خود آئے نا لجب بندہ شیعہ ہو اس جملے کو کھا جائے اسے میں تو شیعہ نہیں مانتا ایک ہم سوالاک نبیوں نے محمد کا نکارہ بجایا جب محمد مصطفیٰ دنیا میں آگے تیرے سٹھ سالہ زندگی گزار کر جانے لگے نا اسبت اللہ نے کہا محمد اب تو علی کا نکارہ بجا آیت آگئی رسالت ہو اگر تُو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا میری رسالت کوئی نہیں کام کیا نبیوں نے کس کا نقارہ بجایا محمد مصطفیٰ کا محمد مصطفیٰ نے کس کا نقارہ بجایا علی مرتضیٰ کا پیر جی مرتضیٰ جملہ کہنے لگا ہے جب سرکار علی کا دور آیا اپنے دور میں کہا آخری دور کے شیعوں سے مخاطب ہو گئے اوہ شیعوں نے ہاں درے قرار یاد رکھنا جو بندہ میری ولایت کے ساتھ میرے بیٹے قائم کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا اسے علی کی ولایت بھی فائدہ نہیں دے گی بات جی بات ختم ہو گیا آخری بات بلکل آخری بات یہ میں نے ساری دنیا میں نشانی رکھی کہ مولوی چلے آجے میں ہونی تازے تازے دس ملک پھر کی آئے ہیں تو دو دن میں پاکستان بھی پھر لیے بڑی تھنڈ سی جو رو بے تو میں نے اب جانا ہے گمبے پر سوں تو آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے وہاں جا کے میں مولوی نہیں نمائندہ ہوں پاکستان کا ایسی ہے نا جناب لو جناب تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ ہم تم اپنے بیٹے لاؤ ہم یار یہ علماء تشریف فرمایا مجھے بتایا طالب علمائے میں مدرسے سے تو یہ جمع کا سیگا ہے انفوس ہا ناؤ و انفوس ہا کم جمع کا سیگا ہے اور جمع کا اطلاع کم از کم تیم زیادہ سے زیادہ دس پہ ہوتا ہے ہائے کم از کم تین زیادہ سے زیادہ دس اللہ نے انفوس ہا ناؤ و انفوس ہا کم کہے کہ محمد مصطفیٰ کو کہا مصطفیٰ تجھے پھلی اجازت ہے جتنے اپنے جیسے ملتے ہیں نیاب نے غور نہیں فرمایا تجھے اجازت ہے تین سے لے کے داستہ کی جنتے نے سمجھ آیا ضرور بولے تین سے لے کے ہائے ہائے داستہ کی جتنے اپنے جیسے ملتے ہیں لے یا لیکن بھرے مدینے میں سے اکیلِ علی کو لے جانا اس آمر کی دلیل ہے پورے مدینے میں علی کے علاوہ محمد جیسا کوئی نہیں اللہ اکبر بعد میں صدیق بننا آ رہا ہے یار آخری جملہ میرا بالکل آخری جملہ آپ کی میرے بانی ہے کہ آپ نے دنی محبتوں سے سن لیا ہے لو جی کم از کم تین زیادہ سے زیادہ دس اکیلے گئے علی اب آ جاؤ نسانا و نساکم تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں جمع کا سیگا کم از کم تین زیادہ سے زیادہ دس تو جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو جس وقت سرکارِ مصطفیٰ نے جب یہ آیت آئی نہ اس وقت تک مصطفیٰ علیہ السلام کی چھے بھیمیاں تھی امہات المومنین مومنوں کی مائیں جعفری صاحب پیغام دینے لگاؤں مائیں ہیں مومنوں کی مسلمانوں کی نہیں یار میں میں نے غلط کر امہات المسلمین ہیں امہات المومنین ہیں مومن کے معنی کیا ہے ایمان والا اور اب مجھے یہ اللہ اور میں بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے سب ہے عدل سے لے کے شام اے عبد ایمان قلب علیہ السلام مائیں ہیں مگر ایمان والوں کی کسی اور دی ہن جڑا مرضی آکھیں محمیدہ پتر مومن ہوئیں گا تے پتر بنیں گا یار اتنی پیاری باتوں بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں اللہ اکبر تو اس وقت تک چھے بھیمیاں تھی سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کی اور جنہیں بڑا شوق ہے نا یہ کہنے کا جعفری صاحب کہ محمد کی چار بیٹیاں چھے بھیمیاں چار بیٹیاں دس پورے عدد قرآن کے مطابق کوئی چاہیے تھا نا محمد کو چاروں کو لیتے چھے کو لیتے ساروں کو لے کے مپاہلے پہ چلے جاتے لیکن پورے مدینے میں سے اکیلی بطول کو لے جانا اس عمر کی دلیلہ ہے محمد کی چار نہیں ایک بیٹی ہے ہوئے 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 اگر کوئی اور ہوتی تو پھر پتا چلا بعد میں صدیقہ بننا اور ہے آخری جملہ جی بلکل آخری جملہ ایو فضائل جہد ایو مسائب جہد تو مولوی چلے آجے یہ سارے مل کے جاکا رہے تھے مبالج کی درود و سلام ہونا زی لعنت ہونی سے کس تھے چھوٹے آتے معلوم ہو گیا سچے جا رہے ہیں اللہ قرآن میں تمہیں بھی تو کہتا ہے نا یایوہ اللہ زیر آمن اتکل سادقین اللہ سے ڈرور سچوں کے ساتھ اب رسول کو جتنے سچے ملے لے کے چلے ترتیب ہے اسی طرح جملہ ختم میں اس جشرا پڑھے آجے تینہ منٹہ شادی گل ختم قرآن کی روح سے جب سے محمد مصطفیٰ اپنے بیٹے لے کے چلے ایک بیٹا آئی در ایک گھنگلی کے ساتھ محمد اپنے بیٹے لے کے چلے قرآن نے کہا تھا تم اپنے لاؤ ہم اللہ جانے علی اور بطول کا در کتنا باکمال در ہے بیٹے ملے تو اسی در سے نساء ملی تو اسی در سے نفس ملا تو ہائے ہائے چلے پیچھے کون تھی جنابے اس کے پیچھے کون تھے جنابے علی علیہ السلام آخری بات یہی فضائل راضی رہنا یہی مسائل سرکار اپنے بیٹے لے کے چلے تو جنابے علی علیہ السلام نے اپنا قدم بڑھایا کہ میں محمد کا بھائی وسیع داماد میں پیچھے چلوں گا جیسی جنابے علی علیہ السلام نے قدم بڑھایا نا روایت پڑھا تھے ہتھی پہ جانا قرآن دی آیت ہوئے تو سبحان اللہ حق بڑھ دیجئے جنابے سید اسلام علیہ السلام نے کہا یا علیہ رک جاؤ آگے میں چلوں گی آپ میرے پیچھے چلیں گے جنابے علی نے کہا کچھ نہیں قرآن کی آیت پڑھی کہ مرد عورت پہ حاکم ہوتا ہے میں شوہر ہوں حاکم ہوں لہذا آگے میں چلوں گا اتنا کہنا تھا سیدہ نے فوراں کہا یا علیہ ہم جا کہا رہے ہیں کہ اسے منوانے سیدہ مسطورا کے کہتے ہیں یا علیہ باہر تو وہ بھی کھڑے ہیں جو تجھے وہ کہتے ہیں نہیں اب آپ نے گوھر نہیں فرمایا تو پھر آپ نے کچھ نہیں سنا باہر وہ بھی کھڑے ہیں میں اس بیس میں جانا نہیں چاہتا علیہ کو وہ کب کہا گیا کہ تجھے بھی وہ کہتے ہیں اگر تُو گیا اور وہ مانا گیا وہ تو پکے ہو جائیں گے یا علی پیچھے جل جناب علی نے کہا کچھ نہیں کہا سیدہ میں نے قرآن کی آیت پڑی ار رجالوں کا ومون علی النساء اگر آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے آج کے بعد باکر شاہ جی مشتاق جافری صاحب غیور رکوی صاحب جو ہمیں کہتے ہیں یہ گالی ہیں بھلاں ہیں ڈھینگنے ہیں دائیں بائیں بیٹھے سنے سارے غور سے مرتضی مہدی اپنے عقیدے کی یہاں پہ دلیل دے کے جانے لگا ہے جب جانے لگے نہ کہا قرآن کی آیت ہے تو بتائیں اتنا کہنا تھا سیدہ نے کہا یا علی پیچھے آ جاؤ میرے پاس سورہ حجرات کی پہلی آیت دلیل ہے اللہ سورہ حجرات میں قدی یا ایوہ اللہ زینا من لاب تقدم پینا ید اللہ و رسول ہی اللہ قدی ایمان بالو اللہ کے سامنے نہیں آنا یا علی پیچھے آ جاؤ تاکہ انہیں پتا چل جائے اگر علی اللہ ہوتا بطول کے پیچھے نہ چلتا ہائے ہائے یہ وہ باکمال ہے جنہوں نے توہید بچائی بھی ہے منوائی بھی ہے اتنی پیاری بات پہ بیچوں پکر گئے لو جی بچ چلے آجے میں کبھی موقع چلے 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 بس آپ آباد رہے ہیں شاد رہے ہیں حکم دیا بزرگ ہیں سفید ریشت میں میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا غریب کیسے کہتے ہیں غربت کیا ہوتی ہے میرے مولا علی نے رونا شروع کر دیا روکے کہتے ہیں عبود جانان ساری اگر غریب اور غربت کے ماں نے اکٹھے ایک گھر میں دیکھنا چاہتا ہے تو کبھی اس گھر میں چلا جائیں جن چھوٹے بچوں کی ماں جوانی میں مر جائے مرحبا مرحبا یار اولاد والے بیٹھے اللہ نہ کرے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں ماں جوانی میں مر جائے انہیں پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے نے کیا کھانا ہے کہاں سونا ہے اتنا کہنا تھا علی مولا دھاڑے مار کے روتے ہیں مولا حسن حسین بھی آگے سلمان قریب آکے کہتے ہیں مولا ابو دجانہ کا سوال درست نہ تھا پس ہو گئی میرے اسے کی بادر یہی مسائب ہے کہا سوال بھی صحیح تھا میں نے جواب بھی دے دیا لیکن کیا کروں روتا اس لیے ہوں علی کو اپنے گھر کی گربت یاد آگے ہے مولا کیسے گربت یاد آئے کہ میں سیدہ کو دفنا کے آیا نا میں تحجد پڑ رہا تھا کہ آدھی رات کو فضہ نے کہا علی ہم غریب ہو گئے علی ہمارے گھر میں گربت آگئی میں جلدی سے تحجد ختم کر کے جب آیا نا میں نے کہا فضہ علی کے گھر میں گربت کی صدا کیوں دی اب جو شیعہ بیٹھا وہ ہائے ضرور کرے گا اس وقت فضہ ماتب کر کے کہتی ہے علی ہم غریب ہو گئے دیکھ زینب زمین پہ سو گئی ہے ہائے ہائے اور تیری بیٹیاں زمین پہ سو گئی ہیں بطول کے بچھڑنے کی پہلی رات ہے بیٹیاں زمین پہ سو رہی ہیں حسن ماں کی چار پائش لپٹ کے رو رہا ہے اللہ اکبر ازادار بس ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آلیہ شام والی کبھی اس حجرے پہ دوڑتی ہیں کبھی اس حجرے میں علی فرماتے ہیں ثانی زہرہ کیا ہوا ہائے کرو تو جملہ بڑوں کا ہر کوئی گھر میں ہے میرا حسین نظر نہیں آرہا ہائے ہائے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا زینب پریشان نہ ہو مجھے پتا ہے حسین کہا ہے شیعہ ضرور ہائے کرے گا اس جگہ لے کے آئے حسین کو جہاں ہاتھوں سے بطول کی بغیر تعویز والی قبر بنائی تھی دیکھا منظر کیا ہے حسین ماں کی قبر پہ مو رکھ کے رو کے کہہ رہے تھے ماں تیرے قدر کرے جس کی پردہ کر گئی ہے وہ مولا کے فرمان پہ عمل کرے جو سنانے لگا اتنا کہنا تھا نا ہائے ہے کبر بطول سکافتہ ہے ہل رہی ہے میرے مولا نے درد بھری آواز میں جملہ کہا ماں تو تو جانتی ہے نا حسین کو راتوں کو پیاس لگتی ہے اب تیرے بعد حسین کو پانی کون پلائے گا ازادار و بطول آقازادی کی قبر ہلی ہے نا اس وقت ایک برکے والی بی بی نے آ کے کہا حسین بہن وعدہ کرتی ہے آج کے بعد راتوں کو نہ سوئے گی ہائے کہ یہ ایسا نہ ہو حسین پانی مانگے بہن سوتی رہ جائے ازاداران امام مظلوم ماں کی قبر سے ختم ہو گئی میرے اسے کی عبادت مولا تمہاری عبادت قبول کرے بانی مجلس کو مولا اولاد نرین آتا فرمائے بیٹے کو ماں کی قبر سے اٹھایا مولا علی نے مولا حسین نے چلے نہ گھر مدینہ کی طرف جو سید بیٹھا وہ ہائے ضرور کرے جیسے مدینہ کی گلی سامنے آئی نا مولا حسین نے ہاتھ کھینج کے کہا بابا رک جاؤ حسن بھائی رک جاؤ مولا علی کہتے ہیں حسین کیوں رکتا ہے رو کہ کہا بابا ہم اس گلی سے نہیں جائیں گے ہم اس گلی اس گلی میں وہ کھڑا ہے جس نے میری ماں زہرا کو تماجے مارے ہے جب وہ تماجے مارتا تھا میری ماں زہرا کہتی تھی اب الحسن میری مدد کو میرا چہرہ بھی زخمی میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی اللہ اللہ بلدر صلوات پڑھ لے سارے حضرات مل کر بلدر صلوات پڑھ لے یہ ایک دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرمالے پندرہ رجبل مرجب دو سو بہتر آر بعد از نماز مغربین زیر انتظام جناب چودری امداد گجر صاحب مجلس اعضاء منقید ہوگی آپ تمام مؤمنین سے شرکت کی صدا ہے اور ستائیس مارچ بروز اتوار امام مارگا علی رضا چنگی عمر صدو مجلس اعضاء کا مجلس اعضاء منقید ہو رہی ہے جس میں ملک نامور زاکرین وہ خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے صرف چار سے پانچ منٹ کی حاضری دینے کے لئے جناب علامہ حسنین عباد صاحب اور ان کے فوراً بعد شائر اہل بید جناب سید غیور عباس نکوی صاحب اور ان کے فوراً بعد سید اقبال شاہ بجار صاحب کتاب فرمائیں گے تین سے چار منٹ کی حاضری کے لئے علامہ حسنین عباد صاحب